ایک اور کھنو ناپراد جو شاید کسی کے لئے کلنگ بن جائے گا اس کی پوری زندگی برباد کر گیا ہے وہ کیوں آواز تب ہی اٹھائی جاتی ہے جب سارا کام ہو جاتا ہے کیا اس سے پہلے کسی کوئی مہنو آدھیکار نہیں لیے کیوں آج ہی آواز اٹھ رہی ہے کیا اس سے پہلے کسی کے ریپ نہیں ہوئے کیوں ریپ کے قلب آج ہی آواز اٹھ رہی ہے چلی ایک لڑائی لڑتے ہیں بیٹیوں کے ہیٹ کی بیٹیوں کے رکشہ کے لئے کیوں نہیں دی جاتی ان درندوں کو فاسی کیوں نہیں اٹھایا پھر ٹھوسک دفع ہمارے بھاہب کی سویران میں سروچہ نیرائے سپریم کوٹ سب میں بھاس یہ ایک لمبا مدہ بن جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بس یہ ایک لمبی لڑائی کا روپ لے لیتی ہے اگر جنگ چھیڑنی ہے تو ایسی جنگ چھیڑوں کی اس کا ایک سفر پرنیم نکلے ایسی نہیں کہ دو دن بحث چل رہی ہے اس کے بعد سب کچھ ماملہ شانت ہو جاتا ہے اگر آپ یواؤں ہے تو اس یواؤں کی چھکتی کا پردشن کیجئے ایک کا پردشن کرنا یعنی کوئی ہنسا کو روپ دینا نہیں ہے صرف اپنی آواز کو صحیح مائنے میں اٹھانا ہے ہاں مانا سماج میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو روک سکتے ہیں پر اس محیم کا حصہ بنی ہے نہ کی اپنی آواز کو دبنے دے آپ دیش کے سوزندر ناغ ریکھیں آپ کے موری قدیکار ہیں ابھی بھی نازانے کدھرے موسم اور ماسوم لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ اور ساماجک تطور پرتیوں کی وجہ سے چلیے آج پھر سے ایک محیم چھیڑے ان لوگوں کے لیے جو لڑکیوں کو بھوی نیزر سے دیکھتے ہیں چاہے وہ اپنا خود کا بھائی ہی کیوں نہ ہو ہمارے بھارت فرش میں کیا وہ لڑکیوں کو ہی بھونے کار مانا جائے گا کیا لڑکیوں کی چھوٹے کپڑے پہننے سے کسی کو برائی ہے کیا لڑکیوں کا بھاہر نکل نہ منا ہے کیا لڑکیاں کھولے آم نہیں گون سکتی بازار میں نہیں پہلے آپ کچھ سمجھ جائیے کی وہ کون ہے شاید کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بہو یا آپ کے ہی گھر کی بیٹی ہو سکتی ہے بیٹی پڑا بیٹی بچا اسے نہیں ہو جائے گا کچھ بھی یہ صرف ایک نارہ ہے جو دیوار اوپر چپک کر رہے گیا ہے پوسٹر سے اسے باہر نکالیا آپ لگتا ہے اب اس لوگن کو ہی نیا روپ دینا پڑے گا جب یہ زیادہ چھوٹی بات نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ بڑی بات بھی نہیں کریں گے کیا ہم بیٹی کو بچائیں گے چاہے وہ ہمارے خود کی بہن ہو یا کسی اور کی بہن ہو یہ تو وہی ہمارے دیش کی بیٹی بھارت ورش کی بیٹی چلیے ہم سب ایک ساتھ نبائیں گے یہ بھارت ماتا کے پرانگڑ میں آج ہم سب یہ وچن لیتے ہیں ہمارے دیش کی بیٹی سورکشت رہے گی پر تب جب ان در اندوں کو فاسی مل جائے گے سے اوہ سامجھ کرتے کرنے والے لوگوں کے خلاب ایک سچی محیم چھیڑے گی ہمارے سپریم کورٹ اور بھارت ورش راشت پتی جی کو بھی ایک ایک ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا اپنے دیش کی ستندرتہ سبیدان اور بیٹی سورکشت کے برتی کچھ ایسے کارنوں کا لیرمان کرنا ہوگا جو شاید ان در اندوں کو فاسید ہے یا ایسی کچھ سجا دے جو بیٹی کے ہیٹ میں ہو دھنیا بات موسیقی